یہ ہوا کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جنت داخلے کے لیے وہ ہے کہ جو ہے انسان قرمے توہی کے اخرار کرے تو جو اشید قرمے توہی کے اخرار کرتا ہے وہ جنت ہو جائے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دوسری چیز فرائض کا احتمام دوسری چیز فرائض کا احتمام اللہ حبالہ و جو فرض نمازیں فرائض آئیت کی ہیں وہ کیا کیا فرائض ہیں قیمے توہی کے بعد پنجوختہ نمازیں پھر رمضان کے روزے رکھنا زکاة ادا کرنا اور مادہ لیتا بہج کرنا یہ جو فرائض ہیں ہم پر فرائض احتمام کرے تو جنت ہو جائے گا اس کی طریب ایک بدو ایک عرابی رسول اللہ سب سے پس آئے اور کہا دل لنی عالی عملی اذا عمیر تو دخل دل جنہ مجھ ایسے عمل بتائی آپ اگر وہ عمل میں کروں تو جنت بچھر آ جاؤں اللہ کے رسول مجھ ایسے عمل بتائیے اگر وہ عمل میں کروں تو بچھر تو جنت بچھر آ جاؤں تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تعبداللہ لا تشکہ بشیاء تم اللہ کی بادت کرو شرک بد کرو دوسرا ودقیم الصلاح فراز کا احتمام کرو پنجوختہ نماز ادا کر دو ودقیم الزکاة زکاة ادا کرو پھر اس کے بعد ودسو و رمضان رمضان جو ذرکو یہ چار باتیں ہم نے فرمائی اس میں حج کا ذکر نہیں ہے شاید یہ بات حج کی فرضے سے پہلے ہیں یہ چار باتیں اپنے صاحب کو بتائی کیا کیا تھی قیمہ قویم کے اخراج فرائض پنجوختہ نمازوں کی بابم دی روزے زکاة کہہ دائے گی پھر اسی طرح رمضان کے روزوں میں جائے گی وہ بندو عرامی سننے کے بعد کہا والذی بعثکا بلہا اے محمد قصم عزاد کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ٹھیک ہے جو شیس کسی جنہ کی شیس کو دیکھنا چاہتا ہے تو شیس کو دیکھیں تو آپ نے اس بردوں کے طالب سگاہ فرمایا جو شخص کسی جنت کی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے اس سے بتا چلا کہ فرض کا ہے دمام فرائض کا ہے دمام نمازوں کی پابندی رمضان کے روزے زکار کی ادایگی رمضان کے روزے یہ وہ آمار ہیں جو ہمیں جنت کو لے کر جاتے ہیں تو اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جو فرائض ہیں پرائض ہوتے ہیں وہ نماز کی پابندی ہے تو فرائض ہم لوگ آگے آگے رہے ہیں کوئی بھی فرض سے چھوٹے نہ پائے اور نماز میں جو ہے امیر غریب آخہ غلام مرد عورت مالدر غریب فقی سب پر فرض ہیں سب پر فرض ہیں یہاں تک کہ بیمار سلی قائمن فیلم تصفیفا قائدن فیلم تصفیفا علاجم کھڑے ہو کر نماز پڑھو کھڑ نہیں سکتے کیا بیٹھ کر نماز پڑھو بیٹھ بھی نہیں سکتے کیا لیٹھ کر نماز پڑھو جو ہمیں سب سے زیادہ جنت کو لے کر جانے اور ہوا کرتی ہیں تو قریبت محید کے افرار کے بعد جنت کو لے کر جانے اور سب سے بڑا عمل کیا ہے فرائض کی بابتی فرض نمازوں کے اہتمام اور روزوں کے اہتمام رمضان کی اور زکار کے اہتمام یہ چیز جنت کو لے کر جاتی ہے پھر اس کی بات مہدرم سامن اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف سماجی کام بتائے کچھ عبادات کی کام بتائے جنت کو چانے کے لیے اور کچھ سماج سے کام بتائے عبادات کی طرح کی ہوتی ہیں بعض نیک عامل عبادات میں ہوا کرتے ہیں بعض نیک عامل ہوا کرتے ہیں جن کے تعلق حقوق العباد سے ہوا کرتا ہے بندوں سے ہوا کرتا ہے تو اس ہارے کے سارے جنت تجھے کر جانے والے ہیں ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم تم چھے کام کرنے کی گارنٹی دو مجھے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں تم چھے کام کرنے کی گارنٹی دو مجھے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں وہ چھے کام کیا تھے جب بولو تو سچ بولو جھوٹ من بولو سچی بات کرو دوسرا جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو تیسری چیز جب تمہیں امارت دی جائے اس امارت کو پورا کرو چوتھی چیز اپنی شرمگاہ کی فاضد کرو اور پانچی چیز وغض اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو نگاہوں کو جو نیچ کی رکھو اپنی نگاہوں سے غلط چیز میں وقت تکا کرو اور چھنٹی چیز لوگوں کو تقلیف دینے سے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو لوگوں کو تقلیف دینے سے اپنے ہاتھ میں حفاظت کرو تو رسول اللہ نے فرمایا جو شخص یہ چھے کام کرے گا اس شخص کے لئے جنت کی زمانہ دے وہ چھے کام کیا ہیں سب سے پہلا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زمان اور حاصلوں سے مسلمان محفوظ ہوں تو اچھے وہ کام ہے چھے یہ وہ کام ہے جن کے کرنے سے انسان جلد ہو جائے گا انشاءاللہ میں اور آپ اچھے کام کریں گے نا انشاءاللہ میں بھی اب یہ چھے کام کریں انشاءاللہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی زمانت ہے ایک اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں جنت کے لئے جانے والی ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ علیہ وسلم مَنْ يَغْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِيَئِيَئِهِ وَعِجْلَئِهِ اَغْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارٹی دے گا میں اسے جنت کی گارٹی دیتا ہوں دو چیزوں کی زمانت دے گا میں جنت کی زمانت دیتا ہوں تو کیا ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں اپنی دونوں داری کے بیچ اینے زبان زبان کی فاضل اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ اینے شرمگاہ ہماری زبان اچھی ہو اور ہماری شرمگاہ اچھی ہو یعنی جو ہے ہم برائی کرتے کا اپنا کریں پھر اسی طرح ہماری زبان اچھی ہو یاد رکھیں مختلف حادث سے بتا چلتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں داخل کرنے چیز کیا ہوتی ہے زبان کا غلط استعمال زبان کا غلط استعمال جھوٹ بولنا غیبت کرنا کسی پر الزام لگانا کسی پر مہتان تراشی کرنا کسی کے عیوب کو بیان کرنا پھر اسی طرح کسی پر تانہ دینا کسی بھی طرح کا غریب ہونے کا یا عیب دار ہونے کا پھر اس طرح جھوٹی کواہی دینا پھر اس طرح گاری کو روج کرنا زبان سے جتنے گناہ ہوا کرتے ہیں یہی وہ گناہیں جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم کو لے کر جاتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں سب سے زیادہ لے کر جانے والی جہنم میں سب سے زیادہ جھوپنے والی چیز کیا ہوا کرتی ہے زبان کی غلط کاریاں تمہیں اپنے زبان کی حفاظت کر لیں اللہ تعالی جہنم میں جہنم کی زمانت لے گا پھر اس نے کہو رہا دی آپ نے فرمایا وہ ملاک الخیر آپ نے کہا سارے خیر کا سرچشمہ کیا ہے زبان وہ ملاک الخیر سارے خیر کا ساری ملائیوں کا سارے اچھووں کا سرچشمہ کیا ہے وہ زبان ہے آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ دنیا میں سارے خیر کا سرچشمہ ہمارے زبان ہوا کرتی ہے پھر آپ نے فرمایا کف عالی کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو تم جندہ کچھاو یہ تو محترم سامی زبان کی حفاظت بھی جہنمت کو لے کر جاتی ہے اور جبکہ زبان کا غلط استعمال سب سے جڑا جہنمت کو لے کر جاتا ہے زبان کی حفاظت جہنمت کو لے کر جاتی ہے اور زبان کا غلط استعمال سب سے جہنمت کو لے کر جاتا ہے تو ہم لوگ اپنی زبان کی حفاظت کریں اللہ حب العالمین نے قرآن کیا فرمایا وَقُولُوا قَوْلَ مَعْرُفَا لوگوں سے بھری بات کہو اللہ سے ڈرو اور سچی سچی بات کرو لوگوں سے بھری بات کیا کرو پھر فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان لکھتا ہے آخرت پر ایمان لکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ بولے تو بھری بات بولے ورنہ خامل نہیں جائے تو زبان کا صحیح استعمال جنب کو لے کر جاتا ہے اور زبان کا غرط استعمال سب سے جنب کو لے کر جاتا ہے تو ہم لوگ اپنے زبانوں کی بازت کیا کریں اس نے ہماری جو انجاب مزبر ہے اس نے ہماری نجاب جو انجاب ہوا کر دی ہے پھر جنب کو جانے کی مختلف آمال میں سے کامل ہے نمازوں کے تمام مختلف نمازوں کے جنباب سب سے پہلے ہم نے پہرے پڑھا کہ جو ہے فرض نمازوں کے جنباب اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص نمازوں کے تعلق سے ہمیں حکم دیا کہ ان کا احتمام کریں وہ جنب کو لے کر جاتی ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی اللہ بردائے دخل الجنب جو شخص دو ٹھنٹی نمازوں کا احتمام کرے گا جو شخص دو ٹھنٹی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنب کو جائے گا وہ ٹھنٹی نماز سے کیا ہے فجر کی نماز اور اثر کی نماز فجر کی نماز اور اثر کی نماز یہ دو ٹھنٹی نماز ہیں ٹھنٹی سے مرائے فجر میں انسان جو ہے فرسکون رہتا ہے انسان اکمنان سے رہتا ہے اثر کے اوقت میں انسان فرسکون رہتا ہے تو دو نمازوں کا احتمام ہم لوگ پابندی سے کیا کریں نہ ہم سے فجر چھوٹنے پائیں نہ اثر چھوٹنے پائیں اور کوئی بھی نماز چھوٹنے پائیں اور خصوصی ایسے فجر اور اثر کے احتمام کیا کریں ایک اور حدیث پر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من ترق اثرات العصری فقد حبی تعملو جو اثر کی نماز سوڑ دے گا پورے دن کامل برباد ہو جائے گا خشیص کے پورے دن کامل برباد ہو جائے گا تو فجر اور اثر کی نماز کی پابدی کرنا احتمام کرنا یہ ہمیں جنت قلع کر جاتا ہے جنت داخل کا ذریعہ بنتا ہے پھر اسی طرح محضور اکسا میں فرائض نمازوں کے اندر جو ہیں خصوصیت کے ساتھ بعض نمازوں کے تعلق سے حکوم آیا تو نمازوں کے اندر فرائض نمازوں کے علاوہ جو بارہ جو سنن و رواتی ہوا کرتے ہیں اگلی پسلی سنتیں ان کا بہتمام ضروری ہے اگلی پسلی سنتوں کے احتمام سنتیں پڑھنا یہ بھی جنت جانت کے ذریعہ ہوا کرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر دن اور رات میں بارہ رکات نماز پڑھے گا کتنے رکات بارہ رکات نماز پڑھے گا غیر المکتوبہ فرز کے علاوہ فرز نماز سے کل کتنی ہیں سترہ رکات پھر جو ہے یہ سنن و رواتی بارہ رکات یہ بارہ کیسے زہر سے پہرے چار زہر کی بات دو پھر جو ہے مغرب کی بات دو عشاء کی بات دو اور فجر سے پہرے دو بارہ رکات تو فرز کے علاوہ ان بارہ رکات کو جو سے احتمام کرے گا رسول اللہ نے فرمایا براللہ لہو بیتن فی جنہ اللہ کروشیس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا تو سب سے پہلے اور ہم فرز کے احتمام کریں ہم سے کوئی فرح چھوٹنے نہ پائے پھر یہ بھی احتمام کریں کہ آپ لوگ مسجد کو اتنا پہلے جائیں کہ زہر سے پھلے چار رکات نماز پڑھ لیں چار رکات سنت پڑھ لیں اس کی بہت زیادہ فضیرہ تھے جو سے زہر کی نماز سے پہلے چار رکات کا سنت کا احتمام کرے گا اس کے لئے بہت فضیرہ آئیے تو فرز نمازوں کے ساتھ ساتھ اگلی پتلی سنت کا احتمام کرنا یہ بھی جنت کو جانے کے ذرائے میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انشاءاللہ میں بھی آپ بھی فرائز کا احتمام کریں گے اور فرائز کے ساتھ ساتھ اگلی پتلی سنت کو احتمام کریں گے اللہ مجابنی سپوکی خطا فرمائے آمین پھر اسی طرح نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوا کرتی ہیں اس میں آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے پڑھنے کی آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ آیت الکرسی دُبُرَ قُلِّ صَلَاطٍ نسائی کی روایتیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد آیت اکرسی کو پامنی سے پڑھتا ہے وہ مرے گا تو براہ راستی دیتے تک ہو جائے گا تو سنتوں کی فوری بات موبائل دیکھنا واتشاپ چک کرنا پھر آپ سے باتیں گے یہ فوراں چلے کرنا اچھی چیز نہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں سلام پھیر دیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں جیس موبائلہ واتشاپ چک کرتے ہیں فور دیکھتے ہیں پھر جو ایسی نکل لے آتے ہیں بہت سے لوگ جبکہ جو بڑی فضیلیں تائیے فرائض کے بعد جو ہے تذبیحات پڑھنے کی آیت اکرسی پڑھنے کی دعائیں پڑھنے کی اس کا احتمام کریں تو جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت اکرسی پامنی سے پڑھے گا کوشش مرنے کے فعول ہی بات کہا جائے گا جنت پجائے گا تو ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں جو جنت پجائے ذریعہ بلتی ہیں اس میں سب سے پیدا ہے روزہ کسرے سے روزے رکھنا یہ جنت پجائے کا سب سے بڑا ذریعہ اور جہنم سے رکھنے کا ساب سے بڑا ذریعہ کسرے سے روزے رکھنا جنت پجائے کا بہت بڑا ذریعہ اور کسرے سے روزے رکھنا جہنم سے رکھنے کا بھی جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے تو میں آرہا کوشش کریں کہ وقتاً تو وقتاً روزے رکھیں اب رمضان کے روزے تو واجب ہیں رمضان کے روزے تو فرض ہے تو ہرہاں میں رکھنا ہی ہے اس کے علاوہ اور بہت سے رفیت روزے ہیں جت کا احتمام ضروری ہے مثلا رمضان کے فوری بعد شوہ کے چھے روزے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان خود مرد پاہ ستمن شوہ کارک اسیام در جو شخص رمضان کے روزے رکھے رمضان کے روزوں پر شوہ کے چھے روزے رکھے اس کے لئے سال بر کے روزوں پر احتمام صلی اللہ علیہ وسلم سواہ ملے گا تو رمضان کے بعد شوہ کے چھے روزے رکھے پھر اس کے بعد نوز الحجہ عرفے کا روزہ نوز الحجہ کا روزہ اس کی کیا فوردی رہتے ہیں جو شخص نوز الحجہ کا روزہ رکھیں گا اللہ تعالی اسے اگلے بچ لئے ایک سار کاicon گناہ معاف کر دے گا اگلے بچ لئے ایک سار کی گناہ معاف کر دے گا پھر اسی طرح دس محرم کا روزہ آترے کا روزہ اس کی کیا فوضی رہت ہے اللہ تعالیٰ یہ ایک سال کے سامیروں کو معاف کر دے گا پھر اس کے لئے ہر مہینے میں ایام البیز تیرہ چودہ پندرہ چودی راتی جو ایام ہوا کرتے ہیں ان کے روزی رکھنا پھر اسی طرح جو ہے ربی کرن شلاللہ وآلہ وسلم ہر تیر جمعات روزہ رکھا کرتے تھے تو ان روزوں کا احتمام تو روزوں کے احتمام بھی جو ہمیں جنت ہو جانے کے بہت بڑا ذریعہ ہے اس کی دلیل رسول اللہ نے خرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْجَنَّتِ بَابًا يُقَانَ لَهُ الْرَيَّانِ لَا اِدْخُلُمِنَا اِلَّا اِسْسَائِمُونَ یَدْخُلُمِنَا اِسْسَائِمُونَ جنت کے آئیت دروازوں میں سے درواز اکرام ریعان درواز اکرام کیا ہے ریعان اس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوگی روزے دار داخل ہوگی تو خسرہ سے روزے رکھنا بھی جنت کو جانے کے بہت بڑا ذریعہ اور جہنم سے رکھنے کا بھی جانیا جنت روزے رکھنا دلیل رسول اللہ نے خرمائے صلی اللہ علیہ وسلم منصاب یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بیدارکہ سبعین یوما جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے نفیل روزہ اللہ تعالیٰ اسی ہے کہ روزے کی وجہ سے جہنم کو اس سے ستر دنوں پسابہ دل کر لیتا ہے تو جہنم سے بچنے کے بہت بڑا ذریعہ کیا ہے روزہ تو میں اور آپ روزہ رکھیں روزے رکھیں روزوں کی احتمام کی وجہ سے جنت کو جانے میں بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا ہے پھر اسی طرح مہترم صاحبی علم کا طرف کرنا علم حاصل کرنا اب یہ آپ لوگ جو آ کر بیٹھے ہیں یہ علم کے لئے آ کر بیٹھے ہیں ساتھیں ساتھ آپ لوگ تجارت کرتے ہوئے وزنس کرتے ہوئے جاب کرتے ہوئے حت المخدور کتابیں پڑھنا علمہ کے دروس سننا علمہ سے مسئلہ مسائل پوچھنا تو علم کے لئے آپ لوگ کوشش کرتے رہے کہ آپ پاس علم رہے تو علم حاصل کرنا اب یہ جنت کو جانے کے ذرائع میں سے ذریعہ ہے دلیل رسول اللہ نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم من صلق فریقا یلتویسو فیہی علما جو شخص ایسے راستے پر جائے جس پہ علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ تعالی اس وجہ سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے تو دروس میں شریک ہونا علمہ کے بیانات میں شریک ہونا کتابیں پڑھنا علمہ سے مسائل پوچھنا دروس کو سنتے رہنا علم حاصل کرتے ہیں کہ جو بھی ذرائع ہوا کرتے ہیں اتھنٹی چور ذرائع ہوا کرتے ہیں اس علم حاصل کرنا یہ جنت کو جانے کے ذرائع میں سے ذریعہ ہوا کرتا ہے تو بہتر ہم سامین علم حاصل کرتے رہیں جاہل بن کرنا رہے ہیں ہم لوگ کہ خانداری مسلمان ہیں تو دیکھا دے کہ کچھ کام کرتے جانے نہیں عقیدِ قیم، عبادت قیم، حلال حرام قیم جائز نازل قیم جو ہے وقتاً وقتاً یاد کرتے رہیں پڑھتے رہیں، علمہ سے پوچھتے رہیں تو علم کا حاصل کرنا بھی جنت جانے کے ذرائع میں سے یہ بڑا ذریعہ ہے پھر اسی طرح یتیم کی کفارت یتیم کی کفارت یتیم کو جو ہے اڈاپ کرنا یتیم کو جو ہے اس کا خلص دیا یتیم کو کفارت کرنا جنت کو جانے کے ذرائع میں سے ذریعہ ہے ہمیں سلطانے بہت سوک بہت سا مال عطا کیا ہے کسی بھی یتیم کی کفارت کرنا اس کے جو ہے سر پر شفقت پہاک کرنا اس کے اخرجات کو اٹھانا ان کی جو ہے تعالیم و تربیت کے خیال کرنا ان کے اخرجات کو دیکھنا یہ جنت کو جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم میں اور یتیم کی کفارت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں نے کس طرح واشارہ بس بڑی سبا والوستا دو امیل آپ نے فرمایا یہ دو امیل جنتے قریب ہیں اتنے قریب میں رسول اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفارت کرنے والے ہوں گے تو ہمیں سے اللہ نے بہت سو کمارتہ کیا ہے ہم لوگ اپنے آپ پر بہت خرچ کرتے ہیں لیکن ساتھ اے ساتھ ہمارے جو مسلمان بچے ہیں جو یتیم بچے بچیاں ہیں ان کے تعلیم تربیہ ہے تو ان کے اخلاق کردار پھر ان کے اخراجات کے لئے کوشش کریں یہ جنت کو جانے کے بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا ہے تو یتیم کی کفارت میں جنت کو جانے کے جانے garے کا پھر یہی طرح مساجد کا برانا مساجد کی تعمیر کرنا یہ بھی جنت کو جانے کا بہت بڑا ذریعہ جنت کے حاصل میں بہت بڑا ذریعہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حجر دل مدینہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے کیا بنایا مسجد بنائی آپ اپنے لئے گھر نہیں بنائیں آپ سب سے پہلے خوبہ کی مقام پر پہنچیں آپ سے خوبہ کی مقام پر مسجد بنائیں مسجد خوبہ پھر مدینہ شہر میں آئے دو یتیم بچوں سے مسجد کے لئے جگہ خریدی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور حسان صاحب اکرم خود مل کر سال اخجاز برداشت کیے اور مسجد نبی بنائی جہاں پر ہوا کرتا ہے اس علاقے کے ساڑے مسلمانوں نے ہی کوشش ہو رہی چاہیے کہ جو ہے اس علاقے پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنے ضرور اللہ تعالیٰ کا گھر بنے ضرور افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جہاں پر مسجدیں ہی نہیں ہیں جب مسجد نہیں ہوتی ہے تو عبادت بھی نہیں ہوتی ہے تو مساجد کا احتمام کریں مساجد بنائی کا احتمام کریں بہت چھوٹی ہی سے ہی کیوں نہ ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم مسجد بنائے گا اللہ اس کے لئے کھر بنائے گا اب میں انہوں نے سوچ سکتے ہیں کہ مساجد بنائے کے لئے کروڑوں کا خرچ آتا ہے لاکھوں کا ہمیں اُتھی داخت نہیں ہے دوسری صاحب نے فرمایا کہ وہ موضی آتا ہے ایک پرندے کے انڈا دینے کے جگہ کے براؤں پر بیاں کسی مسجد کی تعمیر ایک پرندے کے انڈا دینے جو جگہ ہوا کرتی ہے اس کی اُتھی جگہ کے آپ خریدتے ہیں یا اس میں تعاون کرتے ہیں آپ کے لئے جگہ بنائے گا اللہ تو مسجد کی بنانے کے لئے جو زمین خریدی کے لئے جو اعلانات ہوتے ہیں اخرجات ہوتے ہیں بنانے کے لئے جو اخرجات ہوا کرتے ہیں ہر انسان حد المقدور اپنی طاقت کے برابر ماندر اپنی طاقت کے برابر غریب اپنی طاقت خرص کریں یہ وہ چیز ہوا کرتی ہے جب تک مسجد پر رہے گی جب تک قیامت تک اس میں لوگ عبادت کرتے رہیں گے ہمارا اچھل خیداریہ ہوگا تو مسجد کا بنانا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا یہ بھی جنت ہو جانے کا جو ہے ایک زریاں ہوا کرتا ہے پھر اس کی طرح محمد رمزامین حج مبرور اسلام کے فرائض میں ایک فرض افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بہت سے مسلمانوں دیکھا کہ بہت بالدار ہیں لیکن یہ حج کی توفیق نہیں ہوئی بزنس میں اتنے وزی ہیں کہ حج کو جانے توفیق نہیں ہوا کرے نہیں ہوئی تو حج کرنا اور حج مبرور کی معنی خالص حج ایسا حج جیسا ربی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے پورے احتمام کے ساتھ پوری بابندی کے ساتھ اور ہو بہو رسول اللہ کے طریقے مطابق حج کرنا یہ حج مبرور ہوا کرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَالْحَجِ الْمَرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاؤُ إِلَّا الْجَنَّةَ حج مبرور کا ثواب سرق جنت ہوا کر دی ہے تو حج کریں ہم لوگ اور بار بار حج کرنے کا حکم دیا گیا بار بار عمرہ کرنے کا حکم دیا گیا رسول اللہ حضر فرمایا تابعو بل حج عمرہ بار بار حج کیا کرو بار عمرہ کیا کرو کیونکہ بار بار حج کرنا عمرہ کرنا یہ فخیری کو ختم کر دیتا ہے آپ جو گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے تو ہم لوگ حج کیا کریں یہ بھی ہمارے جنت جنہیں بہت بڑا جریہ ہوا کرتا ہے پھر اسی طرح ہم خودرم سامین وضوع کرنا اچھی طریقے سے پھر وضوع کرتے کے بعد دعا کا احتمام کرنا لیکن چھوڑی چیزیں ایک معمولی چیزیں ہم ہر فرض نماز کے وضوع کرتے ہیں اور جو ہیں وضوع کے بغیر نماز ہوتی بھی نہیں ہے افسوس کی بات ہے ہم لوگ وضوع کرتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں اور وضوع ختم ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں سیدھے مسجد میں آتے ہیں بہت کم لوگ کی توفیق ہوتی ہیں بہت کم لوگ توفیق ہوتی ہیں کہ وضوع کے بعد وضوع کی دعا پڑھیں وضوع کے بعد اس وضوح کی دعا پڑھیں وضوح کرنے کے بعد وضوح کی دعا پڑھنا یہ جنت کو جانے میں ذریعہ آئے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا من تواب بہا تو اشب وضوح کرے فاحسن الوضوح اچھی طرح وضوح کرے اچھی طرح کیسے مراد کیا پورے احتمام سے وضوح کرے وضوح کرتے ہیں باتیں نہ کریں کسی سے ادھر در نہ دیکھیں پھر جیسی وضوح کرلے قار اشہد اللہ 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 وحدہ لا شریک لہ واشد ان محمد عبدہ ورسول اللہم وچعالی من التوابی وچعالی من المتباہی یہ دعا پڑھیں دو معاملی دعا ہیں چھوڑی دعا ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ علیہ وسلم فتحت لہو اقواب الجنہ یدغل ایہ شا صحیح بخاری قسمی روایت ہے جو شخص وضوح کرے گا اچھے طرح وضوح کرے گا یہ دعا پڑھے گا جنت کے دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے داخل ہو جائے بہت بڑی بات ہے بہت معمولی بات ہے بہت بڑی بات ہے ہم لوگ وضوح کرتے سے ہو رہے ہیں لیکن بہت کم لوگ وضوح پر احتمال کیا کرتے ہیں تو ہم لوگ وضوح کرنے کے بعد اس دعا پر ضرور پڑھیں انشاءاللہ اللہ رحمہ جنت دروازش کو ہے وہ کھولے گا پھر اسی طرح مہترم صلی اللہ جنت بجانے کے ذریعے یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے سج بولا کرے سج بولنا یہ شریف انسان کے علامات ہوا کرتی ہے سج بولا کس کی علامت ہوتی ہے شریف انسان کے علامات ہوا کرتی ہے جب نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بن مکیہ میں کس نام سے مشہور تھے صادق کے نام سے سچے ہیں انسان تو سج بولا کریں سج بولنا ہمیں جنت ہوتھ کر جاتا ہے حدیث رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علیکم بی سک تم سچائیں کے لازم پکڑو سچائے جو بھی نیکی طرف لے کر جاتی ہے اور سچائے نسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے ہر اعتبار سے بزنس میں ہو تجارت میں ہو نوگری میں ہو آباسی باتچیت میں ہو ہر اعتبار سے بولا کریں جیسے ہمارے دنیا بھی اچھی ہوا کرتی ہے اور آخر بھی اچھی ہوا کرتی ہے تو سچ بولنا بھی جنت کو جانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے پھر اسی طرح مظلم سامین اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کی خشیت تقویٰ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جنت اُلک کر جاتی ہے ہم بار بار سنتے ہیں یہ تقویٰ تقویٰ یہ خشیت الہی یہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے تقویٰ کیسے کہا جاتا ہے تقویٰ کی آسان تعریف یہ ہے کہ ہم وہ سارے کام کریں جس کا اللہ نے میں حکم دیا اور وہ سارے کام سے بچ جائیں جس سے اللہ نے ہم منع کیا آسان تعریف تقویٰ کی تعریف کیا ہوا کرتی ہے ہم وہ سارے کام کریں جس کا اللہ نے میں کرنے کا حکم دیا عبادات فرائض کی پابندی حلال ساری چیزیں اور ان چیز سے اللہ نے ہمیں منع کیا ان چیزوں سے بچ جائیں روچ جائیں یہی تقویٰ ہے تقوی کی ایک اور تاریخ محدث پر مانتے ہیں تقوی کی معنی ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم کو اللہ تعالیٰ وہاں پر پائے نماز کا وقت ہو رہا ہے ہم لوگ مسجد میں رہیں رمضان کا موقع آئے ہم لوگ روزے کی حالت میں رہیں تو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس دنگے پر ہم کو پانا پھر اللہ ہم تمام کو ان چیزوں کی جگہ سے گم پائے اس دنگے پر نہ دیکھیں جہاں پر گناہ ہوا کرتے ہیں جہاں پر جھوٹ ہوا کرتے ہیں ان چیزوں سے ہم کو دور رہنا یہ تقوی ہوا کرتا ہے تو محترم سامین تقوی اس کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اتقوی ہاہنا ویہیو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تقوی جو دلوں کی طرف ہوا کرتا ہے ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے در جائے خوف آ جائے اس کے لئے دو دو جنتیں ہیں یہی خوف ہے اللہ تعالیٰ پھر ہم یہ سوچیں مجھے ایک دن مرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا آئے آپ جو ہے میرے آمان کے حساب کتاب لیا جائے گا میں اللہ تعالیٰ کیا جواب دوں گا یہ سوچنا یہ بھی تقوی کے علامت ہے تو محترم سامین تقوی اختیار کریں تو تقوی ہمیں جنت اسی دلے کر جاتا ہے مصلیفت الجنن المتقین غیر بعید ہادا ما توعب لکھ منخش الرحمان بالغیب جنت قریب کرتی جاتی ہے متقیوں کے لئے جنت کس کے لئے قریب کی جاتی ہے متقیوں کے لئے یہ وہ شخص منخش الرحمان جو اللہ تعالیٰ سے درا کرتا ہے جنتان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے درنا اس شخص کے لئے دو دو جنتیں ہوا کرتی تو محترم سامین اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور یاد رکھیں تقوی یہ سارے نیک کاموں کا مرکز اور تقوی انسان کو سارے پرائے سے رکھنے کے لئے ڈھال جس شخص میں تقوی ہوا کرتا ہے وہ سارے نیک کام کرے گا اور جس شخص میں تقوی ہوا کرتا ہے وہ سارے گناہوں سے بچے گا جب تقوی نہ ہو تو کوئی نیک کام کرے گا بھی نہیں جب تقوی نہ ہو تو ہر برا کام بھی اشتر کرے گا تو محترم سامین تقوی ہمارے دلوں میں آئے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں آئے پھر اسی طرح محترم صاحبین جنت کو جانے کے ذرابے سے ذریعہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہنا باوضو رہنا ہمیشہ باوضو رہنا بھی جنت کو جانے کے ذریعہ آئے اس کی ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے تھے کہاں گئے تھے میراج پہ گئے تھے ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جنت بھی دیکھا جہنم بھی دیکھا جنت کی نعمتیں بھی دیکھی جنت کے عذابات بھی دیکھیں آپ نے جنت میں بہت سے چیزوں دیکھا آپ واپس جب آئے تو آپ نے بلال سے فرمایا بلال نمی رباہ سے کہ جو ہے میں جنت میں تمہارے چلنے کے آہت کو مجھ سے آگیا آگیا سنا میں دیکھا کہ جنت مجھ سے آگیا جا رہے تھے تمہارے چلنے کے آہت تمہارے جوتوں کے آہت میں سن رہا تھا تم نے کیا بل کیا ہے تم نے کیا اس عمل کیا کہ جنت جو تم جا رہے تھے مجھ سے آگیا آگے جا رہے تھے تو بلال نے فرمایا کہ جب بھی میں رضو ٹوڑی آتا میں وضو کر لیتا جب بھی میں رضو ٹوڑی آتا میں کیا کرتا وضو کر لیتا اور جب بھی وضو کر لیتا میں جو ہے کچھ رکاٹ نماز پڑھ لیا کرتا کچھ رکاٹ نماز پڑھ لیا کرتا تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ کام ہے تمہارا یہی وہ عمل ہے جس کے وجہ تم جنت میں گئے تھے اور جنت تم اس سے آگے آگے جا رہے تھے تو محترم سامید اس بات پر لحاظ کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں ہمیشہ باوضو رہیں اس سے ہمیں عبادت پر مدد پلے گی اور جنت میں مارے خریب ہوگی تو باوضو رہنا ایک بہت نیک کام ہوا کرتا ہے پھر اسی طرح محترم سامید توبہ انسان کرتا رہے ہیں ہم میں سے کون ہے جو گناہگار نہیں ہے ہمیں سے کون ہیں جو گناہگار نہیں ہے تو اپنی گناہوں کا اعتراف کرنا استغفال کرنا توبہ کرنا یہ ہمیں جنت دور کر جاتا ہے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس توبو ان اللہ و استغفرون اے لوگو اللہ سے توبہ کرو استغفال کرو فہنیتو براللہ قلمیت مار رہا میں روز سو بار سے زائد استغفال کیا کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیک انسان سب سے افضل انسان دن میں سو برطور توبہ کیا کرتے تھے تو ہم بھی بار بار توبہ کرتے رہے ہیں ہم صرف خلطیاں تو بہت ہوتی ہیں صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ بار بار توبہ کرتے رہے ہیں توبہ کرنے سے جنت ملتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا توبہ کرنے والا عمل صالح کرنے والا وہ کہاں جاتے ہیں وہ لوگ جنت پجایا کرتے ہیں تو توبہ کرتے رہے ہیں استغفال کیا کرتے رہے ہیں پھر اسی طرح موٹرم سامن ایک اور چیز جس میں بہت سخت ضرورت ہے اشید ضرورت ہے جنت بجانے کے لیے روکام کرنے کے لیے اچھے اخلاق اچھے اخلاق اچھے کیاریکٹر ہمارے اخلاق اچھے ہوں ہمارا رہنسین اچھا ہو ہمارا بہیور اچھا ہو ہم ہمارے گھر میں ماباک کے ساتھ بی بچوں کے ساتھ ہمارے سماد میں سوسائیٹی میں عام لوگوں کے ساتھ غیر مسکموں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ چھوڑوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہو ہمارا بہیور اچھا ہو ہمارا کردار اچھا ہو ہمارا کیاریکٹر اچھا ہو اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ جنت لے کر جاتے ہیں اچھے اخلاق سب سے زیادہ جنت لے کر جانے والی چیزیں ہوا کرتے ہیں اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما یدخلو الناس والا جنت تقوى اللہ و حسن الخور وہ چیز جو سب سے جنت کو لے کر جاتی لوگوں کو ایک تو اللہ کا تقوی اور دوسرے اچھی اخلاق وہ چیز جو سب سے جنت کو لے کر جاتی کیا جیز اچھی اخلاق اور اللہ کا تقوی تو ہم لوگ تقوی اچھی اخلاق سیکھیں ہماری زبان اچھی ہو ہمارا کیاریکٹر اچھا ہو ہمارے اخلاق اچھے ہو ہمارا بہیور اچھا ہو سب کے ساتھ اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ مسلموں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہوں ہماری ذات سے کسی کو تقلیف نہ پہنچے ہماری ذات سے ہماری زبان سے ہماری عمر سے کسی کو تقلیف نہ پہنچے بڑوں سے کو تقلیف نہ پہنچے بڑوں کو چھوڑوں تقلیف نہ پہنچے اچھی اخلاق سکھیں اچھی اخلاق جو ہے سب سے جنت کر جاتے ہیں رسول اللہ نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کر جاتے ہیں چیز اللہ طلاقتہ ہوا پر اچھے اخلاف اور سب سے جہنم ملے کر جانے والی چیز زبان کا غلط استعمال پر اشرمگاں کا غلط استعمال تو بہترین سامین ہم انتیزوں سیکھیں پھر اسی طرح جربت کو بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا ہے مسجد کو آنا جانا مساجد کا احتمال کرنا دیکھیں مساجد یہ اللہ کا گھر ہوا کرتے ہیں یہ اللہ طلاقہ گھر ہوا کرتے ہیں اور اللہ کی سب سے جہنم محبوب اور پسندہ جگہ ہوا کرتے ہیں حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الملاد اللہ مساجد ہوا اللہ کو سب سے جہنم محبوب جگہیں پسندہ جگہیں اور مساجد ہوا کرتی ہیں تو مساجد کو چل کر آنا مساجد کو آنا جانا نمازوں کے لئے مسجد کو آنا جانا یہ جنت کو آنے جانے کی طرح ہے بعض پر گھر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد کو آنا مسجد میں باجمات نماز ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کnik کرتا ہے مسجد کو آتا ہے اور جاٹا ہے صبح شام اللہ اس کے لئے جنت میں مہمان نواز تیار کیا رکھتے ہیں جنت میں اس کے لئے مہمان نواز تیار ہوتی ہے تو مسجد کو آنا جانا یہ جنت کی ہونے انکہ دامت ایک آور حدی سے فرمایا گیا اذا رہیتم رجولہ جب تم کسی مسلمان کو دیکھو مسجد کو آتا جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو تو یاد رکھیں مہترم سامید مسجدوں کو آنا جانا مسجد سے دل لگانا مسجد سے قریب رہنا یہ جو ہے ایمان کے علامت کو آگر دیئے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ سب عدن سات قسم خوشنصیب اللہ تعالی خیامت کے رشکے سائے میں جگہ دے گا ایک وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے مسجد سے لگا رہتا ہے تو مسجد کو آنا جانا مسجد سے دل لگانا مسجد سے قریب رہنا مسجد کو آنے چاہتا ہے یہ جنت تو جانے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے پھر اسی طرح مہترم سامید مریضوں کی